آگے فرما رہے ہیں مولف کہ لا الہ الا اللہ اس میں جو کلمہ آیا ہوا اس کا معنی کیا ہے کہہ دیں وہ معناہ یعنی اس کلمے کا معنی لا معبود بحق الا اللہ کہ حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر اللہ رب العالمین یہ اس کا معنی لا الہ الا اللہ کا مولف نے ذکر کیا اب دیکھئے آگے اس کی تھوڑی سی تشریح کر رہے ہیں اگر کوئی شخص تشریح سے پہلے اگر کوئی شخص کہہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں ہے جو مولف نے ذکر کیا ہے لا الہ کا معنی ہے لا خالق الا اللہ لا حاکم اللہ کوئی خالق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کیا غلط کہا اس نے صحیح ہے نا غلط ہے اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہو سکتا خالق تو وہی ہے مالک وہی ہے حاکم وہی ہے تو اگر کسی نے کہا لا الہ الا کمانا الا خالق الا اللہ تو غلط کہا اس نے یا صحیح کہا صحیح کہا نا جواب جو ہم دے گے وہی کہیں گے صحیح یا غلط صحیح صحیح لا الہ الا اللہ کا کچھ لوگ مانا بتا رہے ہیں مولف نے کہا لا معبود بحق الا اللہ کچھ لوگوں نے کہا لا خالق الا اللہ لا حاکم الا اللہ لا رازق الا اللہ میں ایک دو آیتیں پڑھتا ہوں ابھی آپ انشاءاللہ پختگی کے ساتھ جواب دیں گے آیتیں ذرا ملاحظہ کریں ایک آیت سورہ سواد کی ہے اور دوسری آیت ہے سورہ السافات کی دونوں آیتیں آپ سنیئے ضرورت پڑی ترجمہ بھی کروں گا اللہ رب العالم میں فرمایا وعجیبو وعجیبو تعجب کیا ان جاہم منذر منہم کہ ان میں سے ڈرانے والا آیا وقال الکافرون کافرون نے کہا هذا صاحب قذر یہ جادوگر ہے جھوٹا ہے کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ہونے کی وجہ کیا انہوں نے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا لیا یہ تو بڑی تاجو والی بات ہے سورہ سواد آیت نمبر چار اور پانچ کافروں نے کیا کہا یہ جادوگر ہیں اور جھوٹے ہیں وجہ جھوٹے ہونے کی انہوں نے سارے معبودوں کو غلط کر کے صرف ایک معبود کو صحیح کہا اجعلالالعالیہتا الہم واحدا سارے معبود غلط صرف ایک معبود آپ کا صحیح انہادہ لشہ انہوں جا یہ تو بڑی تاجو والی بات ہے ایک بات تو یہ ہے جو سورہ سواد میں اللہ رب العالمی ذکر کیا سورہ صافات آیت نمبر پہتیس سے سینٹیس تک انہوں کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یہ لوگ جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ یستکبرون تو تکبر کرتے تھے اور صبح کے درس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ تکبر کے معنی ہے نہ ماننا کہ ماننا تکبر کے معنی ہے اس چیز کو قبول نہ کرنا یستکبرون قبول کرتے تھے رد کر دیتے تھے قبول کرنا یا نہیں مانا ہوگا جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ یستکبرون تو وہ لوگ کیا کرتے تھے تکبر کرتے تھے یعنی قبول کر لیتے تھے کیا کرتے تھے رد کر دیتے تھے اب دیکھئے اس بات کو ذہن میں رکھا ہے آگے بڑھنے سے پہلے قل من يرزقكم من السماء والأرض اے اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کون ہے تمہیں آسمان سے جو روزی دیتا ہے آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے ام من يملک السمع والأوصار کون ہے جو آپ کے کان اور آنکھوں کا مالک ہے وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتَ زندے کو مردے سے نکالتا ہے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ اور سارے معاملات کی وہی تدبیر کرتا ہے فَسَيَقُورُونَ اللَّهُ تو لوگ کیا کہتے ہیں یہ تو سب اللہ کرتا ہے یہ سب کون کرتا ہے اللہ کرتا ہے تو یہ سب کون والے ایسا کہیں گے اوپر کیا کہا گیا ہے سب کون کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ یستقبیرون تقبر کرتے ہیں نہیں مانتے ہیں یہ کیا آپ کہہ رہے ہو اور ان سے جب پوچھا جا رہا ہے مالک کون خالق کون رازق کون تو جو مان رہا ہے اس کو سب کون کہیں گے یعنی وہ کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے جو چیزوں مانتے تھے وہ رازق مانتے تھے حاکم مانتے تھے خالق مانتے تھے جس کو ہم رمویت کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے سب کچھ پیدا کیا رب کا جو کام ہے رب ہی نے کیا ہے کوئی اس میں شریف نہیں ہے پر ہمارا جو کام ہے ہم صرف رب کیلئے کریں گے اس میں ان کا اختلاف تھا جس کو ہم عبادت کہتے ہیں رب کے کام میں کسی کو شرک ساجی نہیں کرتے تھے رب کے جو کام ہیں آسمان سے بارش کا نازل کرنا ہو یا ہواوں کا چلانا ہو زمین سے غلے کا نکالنا ہو نفع اور نقصان کا مالک ہونا ہو یہ سب اللہ کا کام ہے اللہ کے کام میں کوئی شرک ساجی نہیں ہے یہ ان کا عقیدہ تھا یہ ان کا عقیدہ تھا پر ہمیں کرنا کیا ہے اس کے تعلق سے اختلاف ہوا اختلاف کی چیز میں ہوا اللہ کے کام میں اختلاف نہیں ہوا اللہ کے کام میں اختلاف نہیں ہوا اللہ کے کام میں ہمارا جو عقیدہ وہی ان کا بھی عقیدہ خالق کون مالک کون رزق کون حاکم کون ہمارا بھی جو کہنا ہے وہی ان کا کہنا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے دونوں کی باتیں ایک پر اختلاف کہاں ہے اختلاف تو عبادت میں ہے عبادت کرنی کس کی ہے جس کو ابھی تک آپ نے اللہ اللہ کہا اس کی کرنی ہے یا جس کو آپ نے اپنے طور سے معبود بنایا ہوا ہے اس کی کرنی ہے عبادت کرنی کس کو ہے اس میں اختلاف ہوا عبادت اختلاف کس میں ہوا اختلاف کس میں ہوا عبادت کرنی کس کی ہے اوپر والے کے جس کو اللہ کہہ رہے تھے ابھی تک یا اس کی جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اسنام بود یا مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو قبر میں دفن کرنے کے بعد بھی ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں عبادت کرنی کس کی ہے اس میں اختلاف ہے یعنی اپنے کام کے بارے میں اختلاف ہے اللہ کے کام میں کوئی اختلاف نہیں ہے اللہ رب العالمین کا کام ہے ہم یہ کہتے ہیں وہی کرنے والا ہے وہی رازق ہے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس میں اختلاف نہیں ہوا اور اختلاف جو ہوا ہے لا الہ الا اللہ پر ہوا ہے پتہ ہے اچھا اللہ کہ جب لا الہ الا اللہ پر اختلاف ہوا ہے تو اس کا معنی لا خالقہ کہنا یہ تو غلط ہو گیا کیونکہ لا خالقہ کو تو مانتے تھے لا خالقہ الا اللہ کو مانتے تھے استقبار تو لا خالقہ پر نہیں تھا استقبار تو عبادت پر تھا استقبار کس پر تھا عبادت پر تھا یعنی ہم کس کے سامنے جھکے ہیں اس پر تھا کس کے سامنے ہم جھکے ہیں اس پر اختلاف تھا تو اب کون سی تفسیر سے یہ ہوگی لا معبود بحق الا اللہ عبادت ہمیں اپنا کام جو کرنا ہے کس کے حکم سے کرنا ہے کس کی رضا کیلئے کرنا ہے یہ ہیں دراصل اختلاف اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ کہا کہ عبادت وہ لوگ عربی زبان کو سمجھنے والے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبادت کس کی کرنی ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اسی کے سامنے جھکنا ہے ساری عبادتیں اسی کے لئے کرنی ہے تب وہ چیم عجبی ہوئی اور یہ کہنے لگے سارے معبودوں کو ہم چھوڑ دیں جتنے سب معبود تھے بارش کے معبود تھے یا فلان چیز کے تھے اب ان کے سامنے ہم کچھ نہ کریں ان کے لئے کوئی چیز ہم نہ کریں اب سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہم کریں نظر و نیاز قربانی دعا عبادت کی جتنی شکلیں تھیں یہ سب اللہ ہی کے لئے کریں یہ تو کبھی نہیں سنا گیا ایسا نہیں ہو سکتا یہ دراصل ان کا اختلاف تھا استقبار کرتے بھی انکار کر جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں کیا ہم اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں یعنی ان کی عبادت نہ کریں آپ یہ کہنے چاہتے ہیں لا یل اللہ کہہ کر کے دیکھیں وہ کھلی باتیں کہتے تھے ایک شاعر کے بات کی وجہ سے ایک مجنوع اور پاگل کے بات کی وجہ سے ان سب کی عبادت اور بندگی ہم چھوڑ دیں جو نیک لوگ تھے اچھے لوگ تھے صالح لوگ تھے ان کی عبادت کرنا ہم بند کر دیں تو اب ہمیں اس کی تفسیر اور اس کا معنی پختہ کرنا چاہیے کہ لا یل اللہ سے اللہ رب العالمین نے ان سے کیا کہنا چاہا ہے وہ اہلی زبان تھے اتنی لمبی تفسیر کی ضرورت ان کو نہیں تھے وہ فوراں سمجھ جاتے تھے کہ کس لغز کا کیا معنی ہے تو جب الہ بولا جائے تو اس سے معنی عبادت ہوتے ہیں الہ حمزہ لامہ کے معنی ہوتے ہیں عبادت التعلہ التعبد الالہ العبادت تو جب الہ کی بات کہی جائے اس کے معنی عبادت کے الہ کے معنی عبادت تو لا الہ عبادت کے لائق کوئی نہیں اب یہاں بحق کیوں کہنا پڑا بحق کیوں کہنا پڑا لا الہ حق یا بحق کیوں کہنا پڑا کہ سچائی کے ساتھ عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ کے بحق کی زیادتی کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی سیدھے سیدھے کیوں نے کہتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ عبادت کے لائق اللہ ہے ایسا کیوں نہیں کہتے ہیں عبادت کے لائق اللہ ہے کیا یہ غلط ہے نہیں غلط ہے نا چھوڑا ڈیس میں سو جاتے ہیں نفی بھی اس میں ضروری ہے نفی بھی ضروری ہے باطل معبود بہت ہے اس لئے حق معبود کہنا ضروری ہے حق معبود کہنا اس لئے ضروری ہے اگر باطل نہ ہوتے تو حق کہنا ضروری نہیں ہوتا لیکن جب باطل معبود ہے انہی الا اسماؤں سمیتموہا انتم آباؤکو ما انزل اللہ بھی ہم سلطان تو یہ باطل ہے اللہ نے کوئی دلیل کوئی برہان نہیں عطا فرمائے کی جس سے پتا چلے کہ یہ بھی معبود ہے ذالک بئن اللہ والحق وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَا الْبَاطِ دعوے کے پیچھے دلائل ان کے پاس نہیں ہے اس لئے اللہ نے جگہ جگہ کہا کہ کیا کچھ ہے جو انہوں نے اللہ کے علاوہ پیدا کیا ہے کہیں بھی کوئی بھی چیز ہو تو ذرا دکھائیں تو سہی کسی کے رب ہونے کی جو علامت اور پہچان ہونی چاہیے کچھ تو ظاہر کرو تو یہاں اس کا معنی ہمیں کرنا ہوگا لَا إِلَهَا حَقُّونَ حَقُّونَ نہیں کہیں گے تو اس میں سارے معبود داخل ہو جائیں گے سارے معبود داخل و شامل ہو جائیں گے لَا إِلَهَا حَقُّونَ إِلَّا اللَّهِ اب آگے چلتے ہیں معنی مفہوم واضح ہو گیا کہ اس سے مراد لا خالقہ نہیں ہے لا رازقہ نہیں ہے لا إلَهَا سِ مراد لا إلَهَا سِ مراد لا معبودہ ہے یعنی عبادت کے لئے کوئی نہیں ہے اور حقُّون سچے معبود کی عبادت سچا معبود ایک ہی ہے دو نہیں ہے اس معنی کے واضح ہو جانے کے بعد اب اس معنی کے تعلق سے مؤلف نے تھوڑا سا تفسرہ کیا ہے اس کو دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں ارے لا إلَهَا نَا فِيَا جَمِعَا مَا يَوَبَدُ مِدُّونَ إِلَّا لا إلَهَا جب کہہ دیا گیا تو اس کے اندر ایک بات تو نفی کی آئی کہ اللہ کے علاوہ جتنے کی بھی عبادت اور بندگی کی جاتی ہے جب تک کھل کر کے اس کا انکار آپ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی یہ شہادت قابل قبول نہیں ہوگی لا إلَهَا یہ انکار ہے انکار کس چیز کا اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی بھی عبادت اور بندگی کی جا رہی ہے ان سب کا انکار لا نہیں ہے کسی کی عبادت اور بندگی کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے عبادت اور بندگی کی جائے انکار ضروری ہے تو یہ پہلا رکن ہے اس کلمے کا کہ نفی کی جائے نفی کی جائے یعنی اس کا انکار کر دیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اِلَّا اللہ یہ اس بات ہے وہ نفی تھا یہ اقرار ہے اس بات کس چیز کا مُسْمِتًا الْعِبَادَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهِ عبادت اللہ رب العالمین کے لئے اکیلے اللہ رب العالمین کے لئے ثابت کرتے ہوئے اِلَّا اللہ جب آپ نے کہہ دیا تو گویا کہ آپ ثابت کر رہے ہیں کہ الہیت کے لائق عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہے لا شریک لہو جس کا کوئی شریک نہیں فی عبادتی ہی اس کی عبادت میں کَوَاَنَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ فِي مُلْكِ جیسے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اس کے مُلْك اور بادشاہت میں تو اس کے مُلْك اور بادشاہت میں کوئی شریک نہیں اس کے عبادت میں کوئی شریک نہیں یہاں دونوں توحید کا بیان ہو گیا توحید رب عبویت اور الوحیت فی مُلْك ہی کہے کر کے عبویت کی طرف اشارہ کیا کی ساری ملکیت اللہ ہی کی ہے یہ توحید رب عبویت ہو گیا اور ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لئے یہ توحید رب عبویت ہو گیا